کسی بھی ملک کے اندر آئین ایک خاص اہمیت رکھتا ہے یہ آئین ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ اس ملک کا بیسک ریٹرکچر کیا ہوگا اور بیسک پرینسپلز وہ کیا ہوں گے جس کے اوپر اس ملک کو چلایا جائے گا جس طریقے سے اگر پاکستان کی بات کی جائے تو اسلامی پروفیجنز، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور انڈیپینٹس آف جوڈیشری ایک ایسی چیزیں ہیں جو کہ ملک کو مزید بہتر بنانے کے لیے کانسٹوٹیشن کے اندر شامل کی گئی ہیں اور ان کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی عام طور پر اگر کسی بھی قانون کے اندر تبدیلی لانی ہو تو اس کے لیے سیمپل مجورٹی ریکوائیڈ ہوتی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سو میمبران مجود ہیں تو اگر ففٹی ون میمبران کہتے ہیں کہ اس قانون کو تبدیل ہونا چاہیے تو وہ قانون تبدیل ہو جائے گا تاہم جب بھی ہم آئینی ترمین بھی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ٹو تھرڈ مجورٹی ریکوائیڈ ہوتی ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اگر سو میمبران پارلیمنٹ ہیں تو اس کے اندر سے سیونٹی فائیو میمبرز کا اس کے حق کے اندر ووٹ دینا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی ثی سے لے کر 2024 تک صرف اور سیف ٹوانٹی فائیو امینڈمنٹ کانسٹوٹیشن آف پاکستان 1973 کے اندر آئی ہیں تاہم اب حکومت ایک ٹوانٹی سکھ امینڈمنٹ لانا چاہ رہی ہے اور اسے منٹر کی دریئے بہت ساری تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں خاص طور کے اوپر سپریم کورٹ کے سٹکچر کو مکمل طور پر تبدیل کیا جا رہا ہے ایک نئی فیڈرل کانسٹوٹیشنل کورٹ ایف سی سی بنائی جا رہی ہے جو کہ سپریم کورٹ کے مطلب مقابل بلکل کھڑی ہوگی اور کانسٹوٹیشنل سے ریلیٹیڈ جو بھی ایشیوز ہوں گے خاص طور کے اوپر آرٹیکل 184 کے اوپر جو بھی پریٹیشنز آئیں گی جو بھی کانسٹوٹیشنل انٹرپیٹیشن سے ریلیٹیڈ ہوں گی وہ تمام ایشیوز جو ہے وہ فیڈرل کانسٹوٹیشنل کورٹ ہی سنے گی ایسے موڈلز دنیا کے اندر ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جس طریقے سے جرمنی کے اندر بھی یہی موڈل ہو رہا ہے کہ کانسٹوٹیشنل کورٹس علیانہ سے کام کر رہی ہیں اور دوسری کورٹس جو کہ ریلیٹی کورٹس ہوتی ہیں جو عام طور کے اوپر کوئی بھی کیس کاربائی کرتی ہیں اپیلیں سنتی ہیں ریویو کرتی ہیں کاہم کانسٹوٹیشنل میٹرز جس کے اندر خاص طور کے اوپر جو ہے وہ فنڈیمنٹل درائی سرلیفٹ کورٹس ہوتے ہیں وہ نہیں سن رہی ہوتی اس کے لئے ایک الہدہ سے کانسٹوٹیشنل کورٹ بنائی جاتی ہے اور وہی کورٹ اس کے بارے میں تمام کیسز سنتی ہے ویسے دیکھا جائے تو آئین کے اندر کوئی بھی تبدیلی تو لائی جا سکتی ہے تاہم کانوں کے اندر ایک خاص بیسک سٹرکچر ڈاکٹرائن ہے اس کے مطابق کسی بھی آئین کے بیسک سٹرکچر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس طریقے سے میں نے بات کی اسلامی پرویجن، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اور انڈپینٹرز آف جوڈیشری بیسک سٹرکچر میں شامل ہیں اور اگر ان کے اندر کوئی بھی تبدیلی لائی جائے گی تو اس کو ٹو تھنڈ مجورٹی کے ذریعے بھی نہیں لائی جا سکتا یہ بیسک سٹرکچر ڈاکٹرائن یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی تبدیلی لائی جائے گی جس کی ذریعے سے مکمل بیسک سٹرکچر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا یا تبدیل کیا جائے گا تو اس کے لئے آپ کو ہنڈرڈ پرسنڈ مجورٹی چاہیے ہوگی یعنی کہ پوری کی پوری جو پارلیمنٹ ہے وہ ساتھ بیٹھیں جس کے اندر حکومت اور اپوزیشن بھی ہے وہ سارے مل کر بیٹھیں اس کے ذریعے ہی کوئی نہ کوئی ایسی ترمیم لائیں جو کہ مکمل جو ہے ایک نیا آئین لانے کے مدر آدف ہوگا یہ بیسک سٹرکچر ڈاکٹرائن جو ہے بیسکلی انڈیان لاؤ سے ڈرائیب کیا گیا ہے جس طرح کی آئیسی گولکنات سٹیٹ آ پنجاب کی اس کے اندر اس کو پریسیڈنٹ بنایا گیا جس کے اندر آئینی ترمیم کرنے کے اوپر یہ رکاوٹ ڈالی گئی کہ بیسک سٹرکچر کو چھیڑا نہیں جا سکتا اس طرح سے پاکستان نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا اس کے اندر محمود خانہ چکزائی کیس بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس طرح سے انکولا مہاج برائیت تھا فجر دستور بنام فیڈریشن آف پاکستان کی اندر بھی یہی حصول تیگیا گیا کہ اگر کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم کی جاتی ہے جو کہ بیسک سٹرکچر کو ہلانے کی کوشش کرتی ہے یا تبدیل کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ایسے کیس کے اندر وہ آئینی ترمیم نہیں مانی جائے گی تاہم جو پاکستان کی ٹولٹی سکس امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے جو کرن گورنمنٹ پی ڈی اپ نے کی ہے اس کے مطابق بہت سارے چینجز لائے جا رہے ہیں ایک نئی فیٹویل کونسٹویشن کورڈ نائی جا رہی ہے جو کہ سپریم کورڈ کے آج سے زیادہ افتحارات استعمال کرے گی تو ایسی صورت کے اندر اس کو دسٹویٹڈ ضرور کران دیا جا رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ عدالتیں اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے اکیس طریقے سے حفاظ کرتی ہے اور اس کے اوپر کیا جنس پروڈنس کریئٹ ہوتی ہے